السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب حیریر سے ہوں گے دیئر ویوئرز آج کی ویڈیو میں جو ٹاپک ڈسس کروں گا کریڈٹ کارٹ کے حوالے سے ہے کچھ تو یوٹیوب کے پر میسیجز بھی ریسیب ہو رہے تھے اور کچھ جو ہے میرے دوستوں میں بھی اس حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دیتا ہوں جس سے تمام ویوئرز کو ہیب میں ہیلپ ملے کریڈٹ کارٹ کے بارے میں جاننے کے لیے کہ کس طرح سے اس کو اپلائی کیا جاتا ہے اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ کو کریڈٹ کارٹ ملنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ ہائر ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کریڈٹ کارٹ ہوتا گیا ہے کریڈٹ کارٹ جو ہے وہ آپ کو بینک تب ایشو کرتا ہے جب آپ کسٹمر کے مور دن سکس منت جو ہے وہ پرانے کسٹمر ہوں اور آپ کی جو بینک کے ساتھ جو آپ کا گیون ٹیک ہے اس کی جو وہ ان ٹرمز آف منی اچھا ہونا چاہیے یعنی آپ کے بینک میں ڈیپوزٹ اور آپ کے ڈیڈرال جو ہیں وہ ہونے چاہیے تو اس سے بینک کا ریلیشن آپ کے ساتھ سٹرانگ مانا جاتا ہے کریڈٹ کارٹ ہولڈرز جو ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ کسٹمرز ہوتے ہیں جو پریمیم کسٹمر ہوتے ہیں کسی بھی بینک کے لیے کیونکہ بینک ہر کسی کو کریڈٹ کارٹ ایشو نہیں کرتا اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ریڈٹ کارٹ ایک قسم کا لون ہوتا ہے جو آپ کو انسٹنٹ لون جسے ہم کہہ سکتے ہیں اگر کسی وقت بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو اس صورتحال میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہوگی لیکن مکمل دیکھئے گا آپ کو اس میں مکمل ڈیٹیل ملے گی کہ کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے ترک کار یہ ہوتا ہے بینک کو آپ نے وزٹ کرنا ہے برانچ کو برانچ کو وزٹ کر کے کہ وہاں پہ آپ نے اپلیکیشن فارم ہوتا ہے وہ لینا ہے اسے فیل کروائیں فیل کر کے وہاں پہ اسے سمجھ کروا دیں اب بیچ والی بات سن لیں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ کام کرنا ہے تو دو سے تین منتھ جو ہے وہ پہلے آپ نے اپنے اکاؤن میں ٹو سے تھری لیک روپیز جو ہیں پی کی آر پاکستانی روپیز جو ہے یہ آپ نے وہاں پہ جمع رکھنے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز آپ نے کانٹینیو رکھنی ہے پیسے آ رہی ہیں پیسے جا رہی ہیں اس طرح سے جو کریڈٹ یا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کسی بینک کا وہ آپ کے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کو چیک کرتے ہیں پریویس سکس منت میں آپ کی کیا صورت حال تھی اور پھر اس کے مطابق آپ کو جو ہے وہ گرانٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کریڈٹ کارڈ پچاس ہزار روپے کا ہے تو کریڈٹ کارڈ جو ہوتا ہے وہ آپ پچاس ہزار روپے کا کسی بھی جگہ پہ شاپنگ کر کے آن لین پرچیز کر کے کوئی بھی چیز عرید کر کہیں بھی آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور آپ پے کر سکتے ہیں اس کا جو بیلنگ ٹائم ہوتا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کا بیل کیسے ہوتا ہے فرض کرتے ہیں میرا جو بل ہے کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ پچاس ہزار روپے کا ہے اور میں نے اس منت اس کو یوز کیا ہے ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ کا تو اب یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ جو ہر مہینے کی پندرہ تری ہوتی ہے اس میں بل جنریٹ ہو جاتا ہے اور یہ بل اب میں نے اس سے بھی نیکس منت جو ہے اس کی سیون یا فائیو یا سکس ڈیٹ کے اندر اندر ٹونٹی تقریبا ٹونٹی ٹونٹی ٹو ڈیز بینک آپ کو دیتا ہے آپ کو انسٹینٹلی کسی چیز کی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے لیکن آپ کے پاس کیش موجود نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کو کریڈٹ کارڈ کی سہولت جو ہے پھر آپ کو اندازہ ہوگا یا اس کی کتنی سہولت ہوتی ہے فرض کریں اگر آج آج فرض کرتے ہیں اکتوبر کی پندرہ تری ہے اور میں نے کریڈٹ کارڈ تیس ہزار روپے کا استعمال کر لیا ہے آج پندرہ تری ہے میرا بل جنریٹ ہو گیا اب میں اگلے مہینے کی سات تریخ تک وہ بل جو ہے وہ پی کرنا ہے سات کو یا پانچ کو بینک آپ کو ڈیٹ بتاتا ہے کبھی پانچ ہوتی ہے کبھی چھ ہوتی ہے کبھی سات ہوتی ہے کبھی آٹھ بھی ہوتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی ویری ہوتی رہتی ہے یہ تو یہاں پہ بینک جو ہے وہ مجھے کہے گا کہ آپ نے سات تریخ تک پی کرنا ہے اب فرض کرتے ہیں اگر سولہ تریخ کو میں نے دوبارہ کریڈٹ کارڈ یوز کرنا ہے تو مزید بیس ہزار اگر میں نے تیس ہزار کا استعمال کیا ہے ٹوٹل کریڈٹ کارڈ کے لیمٹ پچاس ہزار ہے تو میں بیس ہزار کا کریڈٹ کارڈ ابھی بھی یوز کر سکتا ہوں فرض کرتے ہیں میں نے کوئی چیز حرید نہیں تھی تو میں نے آٹھ ہزار روپے کی کوئی چیز حریدی تو میرا بیلنس تھرٹی ایٹ ہو جائے گا لیکن سات تریخ تک میں نے تھرٹی تھاؤدنڈ ہی پی کرنا ہے وہ جو بقایا پیسے میں یوز کروں پندرہ تریخ کے بعد سے لے کر وہ اگلے مہینے کی پندرہ تک جو بھی میں یوز کروں گا وہ پھر بھی ڈیو ہوں گے پھر دوبارہ بلجنریٹ ہوتا ہے اور پھر اس طرح سے دوبارہ آپ اس کے لیے اپلائے کرتے ہیں اب یہاں پھر ایک لاس پاس بتاتا ہے چلو جو بار بار میرے لوگ بھی پوچھ رہے تھے اور کچھ ویورس بھی مجھ سے میسیج پر پوچھ رہے تھے کہ اگر دو سے تین لاکھ جمع کروایا ہے تو کیا وہ بینک کی فیس ہوتی ہے تو نہیں بھئی ایسا نہیں ہوتا بینک آپ سے کریڈٹ کارڈ کا ایک روپیہ بھی وصول نہیں کرتا بلکہ بینک نے کیا کرنا ہوتا ہے جب افرز کرتے ہیں آپ کا کریڈٹ کارڈ بن گیا ہے تو آپ وہ دو سے تین لاکھ جو آپ نے جمع کروایا ہوتا ہے اگر آپ کسی ٹائم اگر آپ اسی ٹائم اس کو ویڈرہ کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ ہوگا اگر مزید کوئی سوال ہو تو ویڈیو میں نیچے کمنٹ باکس میں میسج کریں دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے کہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ